بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں کچھ شام تھی حال ہی میں سپر باؤل 2020 کے ہاف ٹائم شو میں گلوکارہ جینیفر لوپیس اور شکیرہ کی پروفارمز کو جہاں بہت سے لوگوں نے پسند کیا وہیں بہت سے لوگ ان دونوں سیلیبرٹیز پر تنقید کرتے بھی نظر آئے کسی نے ان کے لباس پر سوال اٹھائے تو کوئی ان کی عمر کے بارے میں مزاق کرتا نظر آیا اور ابھی تک یہ معاملہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ خواتین کو ان کے لباس انداز یا طرز زندگی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو صرف یہی نہیں اکثر خواتین کو کسی اہم مسئلے پر آواز بلند کرنے اور خود اعتمادی سے اپنی رائے کا اظہار کرنے پر بھی انتہائی ذات قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جب اپنی مرضی سے یا اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے کیا ایک باعتماد عورت سے لوگ کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ان معاشرتی رویوں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن سمر من اللہ خان کا کہنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں باعتماد عورت کو جو خوش ہو زندگی کو انجوائے کرتی ہو کبھی بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اس کی تعریف کی جاتی ہے میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے سمر من اللہ خان نے کہا کہ میڈیا عورت کو صرف اور صرف ظلم کا شکار ظاہر کرتا ہے جو ظلم کو سہ رہی ہے جس کو مارا پیٹا جا رہا ہے ہماری سوچ پر ڈراموں اور فلموں کا اثر ہوتا ہے تعلیم یافتہ خوش اور پر اعتماد خواتین کو کبھی بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا عورت مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے سمر من اللہ خان نے کہا کہ اس مارچ پر تنقید کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نوجوان لڑکیوں نے اپنے طریقے سے اپنے مسائل اور حق کے لیے آواز اٹھائی لوگوں کو جو بات سب سے بری لگی وہ یہ تھی کہ وہ خواتین باعتماد تھی بہادور تھی تو لوگوں کو وہ خطرہ لگتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کام کرنے والی اور خود اعتماد خواتین کو اکثر منفی انداز میں دیکھا جاتا ہے خواتین کو اپنی رائے دینے پر عمر کا تعانی بھی دیا جاتا ہے اور ان کو عورت ہونے کا بھی تعانی ملتا ہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں امریکہ اور یورپ میں بھی جب عورت آواز اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لباس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس پر ذاتی حملے کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف پاکستانی سوسائٹی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی سوچنے والی عورت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے عورت اگر سوچتی ہے آواز اٹھاتی ہے اور اگر اپنے جائز حق کے لیے بھی آواز اٹھائے گی تو اسے پھر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کتنے ہی خواتین ہیں جو جائزات میں اپنا حق مانگنے کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور جہاں وہ اپنا یہ حق مانگتی ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے ان رویوں میں تبدیلی لانے پر بات کرتے ہوئے سمر مناللہ خان نے کہا کہ ہمیں خواتین رول موڈل کو قوم سطح پر سامنے لانے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ خواتین نے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور پھر یہاں تک پہنچی ہیں لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ان خواتین کو گالیاں دی جاتی ہیں مدیہ جعوید قریشی ایک نیجی فرم میں شعبہ تعلقات آمہ کی سربراہ ہیں مدیہ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے بھی وہ کام کرتی تھی اور جب ان کے لئے رشتہ دلاش کیا جا رہا تھا تو لوگوں کی رائے یہی تھی کہ گھر میں رہنے والی خواتین ہی اچھی بی بی بن سکتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب شادی اور بچے کے بعد بھی کام کر رہی ہیں اور اب بھی اکثر لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک گھر اور بچے کی دیکھ بھال ہی میرا کام ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسا صرف ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جہاں عورت کے روایتی کردار کو بدلنے کی بات یا کوشش کی جاتی ہے وہاں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورت اور مرد کے روایتی کردار اب آہستہ آہستہ بدلنے لگے ہیں لیکن معاشرے کو اس کی عادت نہیں ہے اور اس کو بدلتا دیکھ کر لوگوں کو اس میں مسئلہ نظر آتا ہے اور وہ شور مچاتے ہیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے عورت کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے پہلے مرد کے پاس اختیار تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کہاں جانا ہے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیا کپڑے پہننے ہیں کن چیزوں پر پیسے خرچ کرنے ہیں لیکن اب یہ بدل رہا ہے عورت کے معاشی طور پر خود مختار ہونے سے اب اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار آ گیا ہے جو پہلے نہیں تھا مدیہ جعوید قریشی کہتی ہیں کہ عورت اور مرد کے روایتی کرداروں کو چیلنج کرنے والی خواتین کو مصبت انداز میں سامنے لانے کی ضرورت ہے ان پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ان پر تنقید کرنے کی وجہ ان سے متاثر ہو سکے سپر باؤل میں سلیبرٹیز جینیفر لوپیز اور شکیر کی پرفارمنس پر بات کرتے ہوئے مدیہ جعوید قریشی کا کہنا تھا کہ ان پر تنقید کی وجہ یہ ہے کہ اس شو میں مائیکل جیکسن بھی پرفارم کرتے رہے ہیں ان کا بھی ٹانس کا ایک مخصوص انداز تھا لیکن جب عورت ایسا کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ لوگ عورت کو ایسے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی